والصلاة والسلام علی رسول اللہ علیہ وسلم وعظم اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم لِآہَوَنَكْ بُلَامًا زُكَيَّةً بُلَامًا زُكِيَّةً صدق اللہ الرحیم میرے عزیزوں بھائیوں بذل کو دوستو اللہ تمہاراں کو تعالیٰ انسانیت کے سلسلے کو حضرت عزیز علیہ السلام کے دریئے سے چلایا ہے آدم علیہ السلام کا کوئی بچپن نہیں تھا یعنی آپ بچے اس کے بعد بڑے ہوئے ایسی بات نہیں ہے بلکہ راست اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوان کی حیثیت سے پیدا فرمایا اور ان کے ذریعے سے بھی انسانیت کے سلسلے کو چلایا اور پھر ہوا علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی کوئی بچپن نہیں ہے بلکہ راست اللہ تعالیٰ نے جوانی کے شکر میں نے پیدا فرمایا اور اس کے بعد ان دونوں کے ذریعے سے اللہ نے انسانیت کے سلسلے کو چلایا تو یہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی خدر تھے کہ آدم سے پہلے کوئی آدم نہیں تھا ہوا سے پہلے کوئی ہوا نہیں تھی لیکن اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے راست اپنی خدر سے آدم اور ہوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کے ذریعے سے پولی انسانیت کے سلسلے کو چلایا پھر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں دول آیا تو پھر عطا تعالیٰ تعالیٰ نے ان کے دنیا میں ظاہر کرنے کے لئے پھر اپنے خدر کو ظاہر فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روانہ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم کے پاس میں اور وہ ایک بہترین خوبصولت انسان کی شکن میں آئے اور مریم علیہ السلام کے پاس پہنچے مریم علیہ السلام بیتر مخدس کی خدمت کے لئے وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نگلانی کیا کرتے تھے اور جب بھی باہر جاتے تھے تو باہر سے زیادہ خوفہ ڈال دیا کرتے تھے ایک منٹوں کو آپ کے ساتھ تشریف رہا ہے تو مریم علیہ السلام کے پاس پہ دیکھا کہ بہت سے غیر موسمی ٹھل ہے اور پوچھا کہ کہاں سے آئے تو اس وقت میں مریم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے اینایت فرمائے تو مریم علیہ السلام یہ خاص غلیہ آئے ہیں اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے ان کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا پہلے آدم نہیں تھے آدم بنایا حقہ نہیں تھے حقہ بنایا وہاں کوئی بچپن نہیں تھا جوانی اللہ نے دی اور ان کے ذریعے سے انسانیت کے سلسلوں کو چڑھایا اور جو اس انسانیت میں آخری سلسلہ شروع ہوا تو حضرت مریم علیہ السلام کے پاس میں اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے حضرت جبرائیل کو خوبصورت نوجوان کی شکر میں حبارہ فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام دہیہ کربی جو صحبہ اکرام میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے ان کی صورت میں حضور اکم صلی اللہ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے اکشہ بیشتر دہیہ کربی کی صورت میں حضور کے پاس آتے تو جبرائیل کو اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے اتنی قدرت تھی تھی کہ وہ اپنے ہاتھ کو تبدیل کیا کرتے تھے تو دہیہ کربی کی صورت میں تو حضرت مریم علیہ السلام کے پاس میں جب سلام تشریف آئے اور آخر کہا کہ میں تمہیں دینے والا ہوں کیا غلاماً زکیہ غلام کہتے ہیں بیٹے کو آہب یعنی ہوا کرنا یعنی دینا میں تمہیں دینے والا ہوں غلاماً زکیہ غلام یعنی بیٹا زکیہ یعنی ساتھ اتنا دشمالی اور رہانیتے پاسے جو جبریل سلام نے آ کر مریم علیہ السلام سے بات کی تو مریم علیہ السلام پنشان ہو گئی اور کہا کہ میں اللہ اپنی پرہ مانتی ہو رہے اللہ اسے دعا کرنے لگی کہ اللہ مجھے اس سے حفاظت فرما جبریل نے فرمایا میں کوئی انسان نہیں ہوئے فرشتہ ہوں اور اللہ تمہارا کو تعالیٰ کی طرف سے تمہارے بچان دنے کر آیا ہو کہا کہ یہ پیسی بات میں دنیا کو کیا صورت دکھاؤ اور مجھے اکھلا مجھے بیٹا ہوگا یہ کیا صورت تھا ہے یہ چیز کے لئے سے ہو سکتی ہے کہاں کرنا کے لئے سب کچھ آسان ہے اس کے بعد جبریل نے کیا کیا حضرت مریم علیہ السلام کے پاس سے پہنچے بعض عمارت کے مطابق دامت اور بعض عمارت کے مطابق ہی آستی اس میں صرف بھوک ماری اور اس بھوک مارنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو حاملہ کیا اور اس کے بعد انہیں عیسیٰ صلی اللہ علیہ السلام پیدا ہوئے اور دنیا ہمارے پریشان کرنے لگے اللہ نے فرمایا مریم تم جواب مت دینا تم خاموشی کا روضہ رکھنا وہ زمانے کے اندر کو روضہ تھا جسے بات کرنے سے روضہ ٹوٹ جاتا تھا جیسے ہمارے بات کیے کہ اگر روضہ ہاتھ میں رکھے کوئی نڑا یگڑا کرنے کے لئے آئے تو اس سے کہہ دو کہ بھائی بھائی نڑا یگڑا نہیں کرسے تمہیں روضے سے ایسی وہ دور کے اندر خاموشی کا روضہ تھا چپکا روضہ کہ روضہ ہوتا بات نہیں کرنا لوگ پہنچے کہا کہ اتنے بڑے خاندان کی اتنی بڑھی آور اور پھر یہ بچہ کہا سیرا جتنی دوارے اتنی باتیں مریم علیہ السلام اشارات کی کہ میں تو روضے سے ہوں اس بچے سے پوچھ لئے سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ کو جانے قرآن پاک کے اندر غاربا سورہ مریم پاک کے اندر یہ سورہ تھے اس میں ساری تفصیلات کو بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں اپنے بچپن کے اندر بات کی اور کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب کی نصیب فرمائی میں اللہ کا بندہ ہوں ساری باتیں ہوئے حضرت چھولے میں جو بچہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے اس بات کا جواب دے دیا تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیتائش ہوئی تو سارے نبیوں کی فہرس میں واحد نبی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بلے کسی بات کے پہلا پرمایا جمریل کی بھوک پر جب ساری بھوک کے اندرے اسنی تاثیر ہے کہ جو دنیا میں آج تک ایسا نہیں ہوا وہاں یہ نمدار ہو گیا جب ساری بھوک ماری تو اسی انداز کا کوئی بڑھتو حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر کسی کی زندگی کے اندر کیا ملتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہے اس پوری امت میں کیا اس کا کوئی بڑھتو کسی کی زندگی کے ملتا ہے کہ ہم تیخیر کریں تو سارے دوست و اطان سارے اولیاء اکرام کے اندر واحد ایک شخصیتی جن کی زندگی کے اندر اس کا بڑھتو ملتا ہے اب وہ کیا ہے غوث صفاء میں احمد اللہ نے ان کو غوث عاظم کہا جاتا ہے غوث ہر دمانے میں ہوتا ہے لیکن غوث عاظم کوئی نہیں ہوگا قیامت کے لئے اللہ تعالیٰ نے صدر و شیئر عبدالقادر جنہاں نے غوث عاظم بنا دیا ہے ایمان مہدی علیہ السلام جو آئیں گے اس وقت کے لئے اللہ تعالیٰ نے غوث صفاء کے احمد اللہ کا غوث عاظم بنا دیا ہے تو جبری صلی اللہ علیہ السلام نے حضر مریم کے پاس آئے اور ان کے آسلین میں ان کے دامن میں بھوک مانا تو اللہ تعالیٰ نے اس بھوک کی بدورت حضر عیسیٰ نے صلی اللہ علیہ السلام کی پیدائش کی سارے نبیوں میں یہ واحد نبی ہیں ایسے سارے اولیاء اکرام میں ایک واحد وری واحد غور سے ان کو غوث عاظم کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا پڑتو آپ کی زندگی کے لئے انہائز فرمائے نفی الدین ابن عالمین احمد اللہ علیہ ہر زمانے میں مجددین آتے رہیں گے غوث پاک احمد اللہ علیہ جو لخب محید دین مجددین کہتے ہیں دین کی تجدید کرنے گا رہے ہیں حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کے مطابع کہ سو سارے میں ایک مجددین پیدا ہوگا سو سارے کے اندر ہم لائم کے اندر علم کی لائم میں تقریح کی لائم میں اور مختلف دین اور اسلام اور شریعت اور طریق مجددین پیدا ہوگی ہے لیکن غوث پاک احمد اللہ علیہ اللہ علیہ محید دین منایا یعنی دین کی تجدید کرنا علیہ دین کو زندہ کرنا لگی ہے ایک مرتبہ غوث پاک احمد اللہ علیہ جانے تھے راستے میں دکھا کہ مریع ساتھ بھی کھڑا ہوا ہے بیٹھا ہوا ہے اس نے آواز دی احمد اللہ علیہ آپ فور ہی پہنچے اور اس آدمی کو پہنچے اس کو ہاتھ پکڑتے اٹھایا تو بڑی مشکل سے وہ کھڑا ہو گیا جیسے ہی کھڑا ہو گیا تو آپ کا حاضر لگنا تھا کہ تنس ہو گیا چلنے کے قابل ہو گیا کہا کہ بھائی تو کون ہے کہا کہ میں کوئی انشاء نہیں ہوں بلکہ آنا مجدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہوں آدمی یہ میری حاضر ہو گئے میں اتنا کمزار ہو گیا کہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہا آپ مہیوتی نے دین کو زندہ کرنے والے ہیں آپ کرنے سے مجھے لگا اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے قوت نصیب فرما دی اور دین کو آپ نے بے حضور کے زندہ فرما دیا اس بھی اگر وہ سے پاک ہم تمہارے فرماتے اے شاہد تو آجا اے سورت تو آجا اے دنیا کے انسانوں تم آجاؤ اے جنوں تم آجاؤ حضور حکم صلی اللہ سے ان کے دین کی دیوارے گل رہی ہے گل رہی ہے ہم اس کو سہارہ دیں اس کو بنائیں اس کو تعبیر کریں اللہ تعالیٰ نے وہ سے پاک مہیوت دین بنایا تھا آپ نے دین کو زندہ فرمایا مجددین آئیں گے دین میں تجذیب کرتے رہا کریں دین میں جو تنریم تبندر آ گیا اس کی تجذیب کرتے رہا کریں گے مجددین کا کام ہے اے غرض بہنی عام طور پر کہ بہت سی باتوں سے آگے ہو جاتا ہے علیہی تو بیدت ہے علیہی تو بیدت ہے بیدت کی تعالیٰ کیا ہے کہ دین میں کسی نئی چیز کا پہلہ کرنا یہ بیدت ہے دین میں نئی چیز کا پہلہ کرنا بیدت ہے دین کے لیے کوئی نیا کام کرنا بیدت نہیں ہے آپ اچھی دعا سپنے لیے اس لیے حدیث پاک کے مندر حضور نے فرمایا کہ میرے دین میں جو کوئی آدمی خیر کا راستہ ظاہر کرے گا ذرہ خیر کے راستے کو جاری کرے گا اس خیر کے راستے پر جتنے لوگ چلیں گے ان تمام کا سواب کچھ اس کو بھی ملے گا جو خیر کے راستے کو جاری کرتا ہے کوئی خیر کا راستہ جاری کرے تو اس خیر کے راستے پر جتنے لوگ چلیں گے ان تمام کا سواب بھی اس کو ملے گا جو خیر کا راستہ جاری کرے گا بلدی خیر دیا جائے گا اور جو اس شر کا راستہ اسی آر کرتا ہے ظاہر کرتا ہے اس شر والے راستے پر جتنے لوگ چلیں گے ان تمام کا گناہ اس شخص پر بھی ہوگا جس نے شر کا راستہ ظاہر کیا ہے جاری کیا ہے تو خیر کا راستہ ظاہر کرنا جس سے خیر وجود میں آجا ہے خیر کو تقویت مل جائے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انشاءات کے مفقی مطابق ہر زمانے میں ہوتا ہے اہلا اور دین کی آمیاری کے لئے بہت ضروری رہی ہے تو غوصے پاک ہندو نالے جا رہے تھے اس شخص نے کہا آواز نہیں گناہا کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میں دین ہوں تو رہتا جاؤں رہے ہوں تو وہ ریسان صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کے پاس میں مریم علیہ وسلم کے پاس میں جبرائیل آئے اور کہا مریم علیہ وسلم پڑی پریشان ہوگی سارا واقعہ و تفصیلی ہے تو ایسا کوئی بھرتو حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں ملتا ہے تو وہیوں کی ساری فیرس میں سارا اقوال کی فیرس میں صرف وہ سب صرف شیخ عطل خادر جنانے عحمت اللہ علیہ جن کی زندگی کے اندر اس کا پردو ہمیں ملتا ہے جو ساری روایات کے اقلاق میں وہ اسے پاک عحمت اللہ علیہ انسانی کے سامنے ظاہر فرمائے اور وہ کیا تھا کیا آپ کی مجلس کے اندر آیا بھی عحمت اللہ علیہ تھے جو پردہ بھی اس سال سے مستفیل آپ کی مجلس میں آیا گٹھتے تھے ایک ان بہت پریشان بیٹھے ہوئے ہیں بہت پریشان بیٹھے ہوئے ہیں وہ اسے پاک عطل خادر پوچھا کہ بھائی کیا باتیں بہت پریشانوں کہا کہ شیخ درسل بات یہ ہے اللہ نے دین اور دنیا کے دور سے بہت دونچہ مخام دیا دنیا کی کوئی کبھی نہیں دین کی بھی کوئی کبھی نہیں آپ کی مجالیس میں آتا ہوں اللہ نے بلایت کے بہت دونچے مخامہ سے مجھے نوادہ ہے لیکن پریشانوں کے مجھے اولاد نرینہ نہیں ہیں بس اس کے لئے حاضر وہاں آپ کے دربار میں کب ہو جائے سکتا ہوں بہت سے پاک عطل اللہ نے لیکن کہا بڑھے ملائے خواہ چوہ سے انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے دیکھ جانا کہ محفوظی تک تردیر کے اندر کوئی بیٹا نہیں ہے کوئی بیٹا نہیں ہے اللہ بھی الحمدلالہ وہ بھی حضور اور صفاق کی مجلس میں نے نہیں آلے انہوں نے کہا کہ حضرت میں آپ کی مجلس میں اور آپ کے پاس ایک آیا ہی اس لئے یہ میرے مخدر میں تو آنا نہیں ہے یہ تو مجھے بھی معلوم نہیں ہے اس لئے آپ کے پاس آیا ہوتی آپ کے پاس کیوں آنا جیسے یہ بات عربی نے حمدلالہ فرمایا وہ صفاق عربی نے ہاتھ اٹھائی اور دعا کی اور کہا کہ اجلو اللہ نے میرے مخدر میں ایک بیٹا رکھا ہے وہ میں تجھے یعنیت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس کے بعد میں اپنے بیٹے کو گویا اللہ ہوا کرتے ہوئے وہ صفاق عربی نے حمدلالہ فرمایا ان کا وہ صفاق کا دعا ہے یہ بیٹا لیکن وہ محیو دین ابن عربی کہا جاتا ہے ان کے پاس میں اولاد نہیں تھی مخدر میں نہیں تھا وہ صفاق مخدر میں بیٹا تھا آپ نے دعا کی ان کو انہائیت فرمایا ایک بیٹا ہوا اور ایسا بیٹا ہوا ایسا بیٹا ہوا کہ جس کو سید القاشفین کہا جاتا ہے یعنی جتنے لوگوں کو کشف کرامات حاصل ہوتے ہیں ان کا سید ایسا بڑا پچھا مخام کہ فتوحات مکیہ تصور کی انہوں نے بڑی نحیدواری کتاب ہے یہ کتاب وہ ہے کہ آپ تواف کرتے جاتے اس کتاب کو لکھے جاتے خصوصا حکم بھی یہ کتاب ہے جو بہت مانے خید ہے آپ تواف کرتے تو تواف کرنے کے بعد میں فتوحات مکیہ لکھتے اس کے اندر تخیر پاس یہ فتوحات مکیہ اور یہ شیخ ابن عربی رحمت اللہ ایسے بڑے اللہ کے ولی کہ اللہ تبارک و تعالی نے پیر آرے پیر بہت سے آدم دستگیر رحمت اللہ کی دعا کے اوپر ابن عربی عربی رحمت اللہ کو یہ ابن عربی بیٹا نصیب فرمایا جو کشف و کرامات کے بہت مجھے پہمانے پر آپ نے کرتا مراقبہ کیا کہ چلو دیکھیں کون سے ولی کا کیا محام ایک بار دو بار تین بار جار بار کون میں سترہ مرتبہ مراقبہ کیا کبھی دیکھا کہ غصفہ کا مقام کیا ہے کبھی دیکھا جنید بردادی کا مقام کیا ہے کبھی دیکھا کہ مارف کرسی کا مقام کیا ہے کبھی کسی کا کبھی کسی کا لیکن آپ پریشانتے ہیں کہ اتنی مرتبہ میں نے مراقبہ کیا لیکن میں شیئر کا مقام کیا ہے ان سے پر میں یہ محسوس نہیں ہے اور آپ معلوم نہیں ہے بات کیا ہے کہا ہے مقامی کا ایک دل حد میں سترہ مرتبہ میں نے خبر کیا جو ہر آپ نے سوئے ہوئے تھے خامر قصفہ احمد اللہ نے آئے اور کہا کہ بیٹا ہماری بلایت کو اور ہمارے مخام ضرور کو دیکھنا چاہتے ہو تم ترقی کرتے کرتے جس مخام پر پہنچے ہو اس سے ہزاروں سال آگے بڑھ کر ہماری بلایت کی قدعہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا مانوی بیٹا روحانی بیٹا قصفہ احمد اللہ نے امد کو دیا ہے آگے ان کی کتابوں کے اندر تحقیق بولین پر مقارن لکھے جا رہے ہیں اور ان کی کتابیں ان کے اعتبار سے بہت مجھے مخام رکھتی ہے اللہ تعالیٰ بتائیں احمد اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں